السلام علیکہ رسول اللہ وعلیقہ وصحابیقہ یا حبیب اللہ تمامی احباب تشریف رکھو اور اگے اگے آکے تشریف رکھو میاں بابر رونی صاحب جو ہی تشریف لیاں دے لیں انشاءاللہ انہوں نے استقبال کر آنگے انہوں نے اسے اسے بھلا آنگے محفل دا نظم و زب جڑا نا اسنوں پامال نہ کرو ایک مرتبہ بکھر جائے نا محولتے دوبارہ سمکنا بڑا مطقل ہو جائیں اس واسطے قریب قریب تشریف لے آؤ بھائی دا جڑا فاصلہ ہے بھی قطیب دیواز کے تھوڑا خطرناک ہے بارحال قریب ہو کے تھوڑا محبت دے نال دے رہنا جتنا سی ایک دوسرے دے قریب ہو آنگے اتنی حیثانوں گفتگو سنن سمجھن دے اندر آسانی پیدا ہوئے گی میرے سارے بھائی قریب قریب آجو آج جمعت المبارک دا مقدس دن سی میں گفتگو شروع کرن تو پہلا عداب مجلس دے ایک حدیث حرص کرنا چاہنا اس تو بعد انشاءاللہ جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے پاک پتن دے تاجدار بابا فرید رحمت اللہ علیہ میں انشاءاللہ حضور گاندے والد انہالی گفتگو ارز کرنگا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تخطہ رکاب الناسے یوم الجمعاتی اتا قضا جسرن الہ جہنم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن لوگاں دیاں گردنا پھلان کے گیا موڑیاں تو تپکے گیا فرمایا اس نے دوزک تپل بنایا جمعے دی نماز واسطے چونکہ گہدرن گن دیئے بہت زیادہ اجتماع ہونڈا ہے اس واسطے اللہ دے محبوب علیہ السلام سنو عداب مجلس سمجھا رہنے دس رہنے اور اپنے نبی تو صدقے جاؤ کہ کملی والے نے کڑیاں نکیاں نکیاں گلہ میں سانو داد چھٹ گیا سانو بیٹھن دا طریقہ بھی دسیاب کے جڑا جمعے دی نماز واسطے سب تو پہلے جائے تھے وہ جتیاں والی جگہ تھے نا بہت جائے وہ اگلی صاف دے اندر جائے اور یہ بھی سرکار دا فرما نے فرمایا اللہ تو دے فریشتے اس بندے تے رحمتان دا نزول کر دے کیس بندے تے پھلا من ہوا فی صف الاولے جیڑا پہلی صاف چند اس وقت سے اے جیڑا کھلا آئے نا اے نو پور کرو تھوڑا تھوڑا گیا آجاؤ تاکہ جیڑے ساتھی پچھے نے نا اوہ پریشانی دا شکار نہ ہو پورے نظم و زب دے نال توجہ دے نال تسلی دے نال تشریف رکھو الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور عن خسنا و من سیئیات آمالنا من یهدیه اللہ فلا مدل لہو و من یدللہ فلا آدیا لہو نا چاہدو ان لا الہ إلا اللہ وقتہ 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 لا شریک لہو و نشہدو ان سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و ملجانا و مآوانا مخم اللہ عبدو و رسولو خیر الورا اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رشالت اللہ 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 نارہ رسالت ہماری خوشبکتی ہمارے درمیان میرے وطن کا عظیم نام عظیم چہرہ وہ نام جو کسی بھی تعرف کا محتاج نہیں اللہ رب العزن نے بہت تھی اس تو سے نوازہ میری مراد پاکستان پاکستان سے باہر پوری دنیا میں پڑھنے والی وہ عظیم چہرہ بائی محمد میرے استاد محترم شینکشاہ نقابت میاں بابر حرونی صاحب آپ تشیف لائے ہم ان کو دل کی اتھا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میرے وطن کا عظیم نام عظیم چہرہ وہ نام جو کسی بھی تعرف کا محتاج نہیں اللہ رب العزن نے بہت تھی اس تو سے نوازہ میری مراد جناب زندماب جناب محمد یاسر زیائی صاحب آپ تشیف لائے ہم ان کو دل کی اتھا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ایک نعرہ بلند کرو مہمان کا استقبال کیسے کرتے ہیں آئی یاسین گارڈن والا پتہ چل جائے نعرہ تکبیر سرکار جناتے دونہ بازوں میں قربان کر کے بولو نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ ہیڈری تاج دارے ختم نبو تاج دارے ختم نبو تاج دارے ختم نبو بfall نبو تاج دارے ختم نبو شکر اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم کوئی لب خموش نروے مل کے صلاة والسلام علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ فسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب پڑیے جرہا زور لا کے تھوڑا دیا صلی اللہ حبیب اللہ چندہ شہر نصبت دے اس کو بات بہت مقتصر وقت باہلی آقا صاحب سے دیڑ دو کہاں تیز کونے دو کہاں تیز کونے دو کہاں علم بللہ کوئی چکے نہیں اور حکم فرمارے سے میں دیڑ دو کہاں تیز میں باقیان تیز بہترین کلاموں اندائجڑہ تھوڑا ہوئے سے چھنگا ہوئے سمجھ آوے میں اپنی مسلک عقیدے دی ترجمانی انشاءاللہ جتوں تک ہو سکی کرانگا آپ نے حضور گاندی عظمت و شان آپ احباب کے گوشت گزار کر کے اجازت چاہوانگا میں نے بہت زیادہ احساس کسرد نال سناکہ حضرات تشریف فرمانے نسبت دے اسی دو تن شیر پڑھنے اس تو بات گفتگو محبت دین حال اکبر ترود پاک پڑھ لو تاکہ محول مزید جڑا نہ خوشبودار ہو جائے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ رب سونا رازی رب سونا رب سونا رازی جے رازی لج پال ہو گم نہیں پھر نیڑے آندے مرشد جے نال ہو پڑھیں پڑھے جائے گا میرا کیا لپن رفیدہ کلام ہیں محبت نال گم گم پھر نیڑے آندے مرشد جے نال ہو مرشد مرشد دا پیار تو سی مرشد دا پیار تو سی اے دعائے تا دوا سے مرشد دے او منگ تے او تا ڈا ونگا نوال ہووے گم نہیں پھر نیڑے ہوں دے مرشد جے نال ہووے دکھ مک جاند جد پیندائے دل ویچ لشکارہ مرشد دا میرا مرشد میں تھوں دور نہیں ہوں اے چانن سارا مرشد دا رب قبرے ہو دیپور نور کرے اے نکتہ دسے آرومینے سورت پیر کامل جلِ الہ یعنی دی دے پیر دی دے کبریاں رب قبرے ہو دیپور نور کرے اے نکتہ دسے آرومینے اے جس دید خدا دی کرنی ہے کر لوے ندارہ مرشد دا مرشد دے یار تسی ہو مرشد دا پیار تسی ہو مرشد دے او منگتے او تاڑا بھنگانا بال ہووے گم نہیں پھر نیڑے اوندے کھا جا جے نال ہووے مرشد جے نال ہووے مرشد جے نال ہووے اور مرشد دیاں خیران منگا اسی مارے یار اداوان دے اسی مارے یار اداوان دے اسی مارے یار اداوان دے سیر اہویں دوش کداوان دے کہر یار دی دم دم منگنے آن لوگ کی پوچھ دینے جتھوں لنگنے آن اوے تسی آشک کیڑیاں تھاوان دے اسی مارے یار اداوان دے مرشد دیاں خیران منگا خیران منگ دینا سنگا مرشد میرے دا منگتا شالہ خوشحال ہووے گم نہیں پھر نیڑے اون دے مرشد جے نال ہووے گم نہیں پھر نیڑے اون دے مرشد جے نال ہووے اور آخری شیط اس کا لام دا اور سرکار دی اہلِ بیعت دی بار کا اچھا اس دی مقبولیت اندر شاک نہیں نیازی ماسا سمجھو کرنا بس اس دی مقبولیت اندر شاک نہیں نیازی ماسا جیڑی میں فل دے اندر سید دا بال ہووے گم نہیں پھر نیڑے اون دے مرشد جے نال ہووے گم نہیں پھر نیڑے اون دے مرشد جے نال ہووے اللہ تعالی دی حمد و سنا جیسے کالک و مالک انلا جبا کرنا وحدہو لا شریک دی ذات با برکات نے سنو انسان بنا کے مسلمان بنایا درود لا محدود حضور سید سروران حمی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیجین تاددار عربو عجم احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدی پاک بلند برگہ علیت حدیعہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میزوان امافیل جناب محترم بھائی محمد لیاقت مہڑوی حرونی صاحب انہ دے برادران انہ دے صاحب زادے عزیزم برادرم بھائی محمد شاہد حرونی شاہد یوسف حرونی صاحب چینشاہ نکابت جناب میاں محمد بابر حرونی صاحب یاسرم جزیائی صاحب دوست احواب بزرگو ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برا کاتو ہوں ماشاللہ لیاقت بھائی تقریبا میرے اندازے دے مطابق چار مادہ تائم جیڑا نہ ہو کلیر کی تعلینا نوم برسان عطا فرمائے ایک پروگرام دے اندر اسالس واقع سے ملاقات ہوئی ساڑے بھائی عبدالعمید صاحب سے جھر تو مجود نہیں نہ دے برادر محترم عبدالرشید مرحوم صاحب سے اسالے سواب سے گفتگو ہوئی اگلے دن یہ دھر تشریف لے آئے تو پچھلے سال میرے استازے گرامی برادر اکبر خطیب پاکستان حضرت اعلامہ مولانہ کاری محمد یوسف انجم نقشبندی سرداری صاحب آپ گفتگو فرما گئے ہیں میں آپ دا نوکر اور خادمہ جدو ٹائم کنفرم ہویا تھے میں پتیا میں جی کنے کو وجہ تھے یوسف بھائی بول کے شاید بھائی کہنے لگے بارہاں کا جینس رکھتی ٹیلیکون دینا کیا جی داستو ساڑھے داستے میں الحمدللہ ساڑھے داستے حاضر سانبار حال گلہ چڑھو توجہ فرماؤ کامدیاں دو چار گلہ کے لئے سے اجازت لئے نسبت نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں میں ایک دو مثالہ آپ احباب دے سامنے رکھاں گا اس تو بعد اشید انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت دن حال نسبت دی عدمت و شان سماعت کرانگے گلی دے اندر اٹ لگ دیئے اس سے پٹھے دیئے مسجد دے اندر لگ دیئے گلی چھ لوگ جتی پاک کے پھیر دینے جانور پھیر دینے لیکن مسجد کوئی مارے تو مارا بھی ہوئے پامیوں نے داستہ آردی جتی پاہی ہوئے جڑے جاگ دے ہو کبھو سبحان اللہ لا کے ہی جاندہ ہے وہ ہی اٹ میرے داتا صاحب دے مظہار تے لگ جائے موڑا شریف دے آستانے تے لگ جائے چھرکور شریف دے آستانے تے لگ جائے میرے کاجہ محمد سردار احمد صاحب نقشبندی پیر مٹھا رحمت اللہ لے دے آستانے تے لگ جائے جتے بھی کسی پاک دی بیٹھا کے اس جگہ تے وہ اٹ لگ جائے ماربن لگ جائے پتھر لگ جائے او دے نال دے گلی چھے لگا ہوئے واشروم چھے لگا ہوئے او دے تظیم نہیں عدب نہیں لیکن جڑا مسجد چھے لگ جائے جڑا کسی مظہار تے لگ جائے کسی دربار دے نال جڑے آئے او دے لوگ عدب کر دے لیں محبت والے چوموی لہن دے لیں محبت والے چوموی لہن دے لیں نسبت والے چوموی لہن دے لیں احباب زیبکار بادل کو ظلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے لوگوں نے اس صدا کو ہاں چوم لہن دے لیں انہوں نے پوچھو یار ایک فیکٹی چوں آیا ماربن ایک پٹھے جو نکلی ہوئی اٹھ وہ کہنے کے مولانا سمجھ نہیں آن دی یہ دی نسبت کی دینہ آلے لکڑی دنیا تے بڑی آج کل پلاسٹک دیاں بھی ریلہ آگے ہیں لیکن جیس لکڑی تے جیس پلاسٹک تے قرآن رکھیا جائے وہ دی عزت اپنی ہے کپڑا دنیا تے بثیرہ نبی دا نام چمن دے من کر کابی دا گلاب چمی پھر دے لیں کچھ ساری یار مصطفیٰ دا نام چمن دے من کر کابی دا گلاب چم دے لیں میں کرنا ہوتے کروڑا رو پی دا سونا کیوں لاندے ہو وہ بھی دے پتھنا دا ایک کہا رہے پر کہنے والا کوئے گا انہوں نشبت ویک انہوں بیت اللہ کیا جاندے میرے بھائیوں کاغذ دنیا تے بثیرہ رولتا پھل گئے گلیاں دے اندر پر جس کاغذ سے رب دا قرآن لکھ دیتا جائے اس کاغذ دی نشبت عزمت والی ہو جاندی ہے اس واسطے یاد رکھنا بندہ ویکھر نو بندہ ہی ہوندہ ہے جیو دے گالوے چکے کسے کامل دا پٹا ہوئے نا در در تے ٹھیڑ دے کھاویں گا نارے تکبیل نارے ریشالت نارے حیدری قطیبی آلے سنت حضرت علامہ مولانا محمد ولید آسی صاحب آستانہ علیہ چورہ شریفہ پسیب لے آئے دل دی اتھا کہرائیاں دینال کی بلانوں تو شامدید کہنے میرے بھائیوں میں نشبت ارز کر رہے آسی اللہ تبارک و تعالیٰ دا کرم اور فضل آسی بے مرشدے نہیں ہیں ساڑھے یہاں گردنا دے اندر کسے دا پٹائے ساڑھی کسے نال نشبت ہے اور اللہ دا حکم ہے اللہ پر مند ہے اے ایمان والے ہو اللہ کلوں ڈرو تقوی اختیار کرو اس لیے اندر نماز روضہ حد زکاة سارا کو چھا گیا حمالے صالحہ کر کے بہنا جانا نیکہ دے قدمہ دے اندر بہنا اپنی نشبت کی شئے دے نال قائم کر لینا اس نشبت دا اتنے بھی پیدا ہوئے گا بھریاں گلو بچ جائیں گا تک قیامت والے دن رب دا قرآن گواہی دے اندر اللہ فرماندہ قیامت والے دن تیریاں دوستیاں دشمنی دے اندر تبدیل ہو جانگیاں ہاں جڑا نیکہ نل ریشتہ جوڑیا ہوئے گا کسے دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا ہوئے گا اوہ قبر وچ بھی قائم روے گا مصطفیٰ دا صدقہ حشر وچ بھی قائم روے گا اس واسدے اج کسے دا بان تاکہ تینوں قیامت والے دن پریشانی نہ ہوئے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نہ حاضرِ قدمت ہوئے آقا قیامت کا دعائی سرکار پر میں قیامت واسدے تیار کی کیتا ہے عرض کی تعدور نماز روضہ حاجز اکات آقام دے مطابق میں ادا کرنا گافل بھی نہیں ہے منکر بھی نہیں ہے ہاں یہاں کوئی غلط مطلب نہ لوے انہاں نماز روضے حاجز اکاتے مان نہیں کیتا عرض کی تھی سونیاں اے اللہ دیاں عبادتانے میں کرنا پر میں نمانے کہ میں خدا نہ لوی محبت کرنا مصطفیٰ نہ لوی محبت کرنا آقا نے ارشاد فرمائے فرمائے فر جدن المحبت کرنا قیامت والے دنوں کو دے نالی ہوئے گا تینوں اشردہ کھادا خوفے اللہ رب العزت اللہ و اولاد فضل و کرم دے نال اساہل سنت و جماعتنو اے شرف آسلے کوئی نہ کوئی کسے دے نال جھڑیا ہویا یا ٹیچ کسے نہ کسے دے نال ساڑی نسبت قیم میں رب دے قرآن کو لوں فیض لینا چاننا اے صحابی کاف دے قدمہ دے اندر بیٹھن والا کتا او جنس دا کتا ہے او دا پورا خاندان گندیاں دا پر انہوں نسبت مل گئی نیکان دی رب دے بیندہ صدقہ قرآن چھ زکر فرما چھڑے آئے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَائِهِ بِلْوَسِیدَ اللہ فرما دے او ناندہ کتا او ناندہ قرآن تے قلب اللہ نہیں آیا قلب الرحمان نہیں آیا قلب بھی نہیں آیا اللہ نے اینے کیا اے میرا جے اے رحمان دا جے اے اللہ دا جے کائنات زرے زرے دا کال کونے بلو بلو کال کونے اللہ مال کونے اللہ راج کونے اللہ پرشد کے جاوان اللہ نے اینے کیا اے کتا میرا جے اے کتا اے اللہ دا جے اے رحمان دا جے اللہ فرمایا او ناندہ او ناندہ کتا او ناندہ بوئے تے اپنا دامن پھیلا کے بہ گیا جنہوں نسبت پاکاں دیں مل جاوے او جنتیے پا میں کتا ہووے بیٹھا کوئی گارد بوئے تے آ میرے بھائی نسبت جوڑنے کاندے نال میں نو حکم کیتا گیا سی بابا فرید رحمد اللہ تعالی لیدہ موڑا شریف والے اندھی عجمت نو سلام جڑے جڑے میرے نبی دے غلام سبنا نو گناہ گار بلو لکھاں کالوڑا سلام اے او لوگ نے اولیاء کاملین جنہ نے مصطفیٰ کریم دی نوکری کی تیے کائنات دے اندر اسلام پوچھا ہے میری بابا فرید رحمد اللہ لے دی بارگا چک بند آیا گیا آنکہ ارج کر دیں حضور میں مرید ہونا چالنا میں تاڑے ہتھاں ویچ ہاتھ دینا چالنا آج کل ارواز دیا بن گیا لوکی کہند ہے سامپیڑ پاڑ چھڑے ہے پیڑ کہندہ میں مرید کر اندر نہیں جدہ ہوئے ہیں پھر چھوڑ چھوڑ تیرا ہو دے بغیر شاوی نہ آنکلے جا رہے ہیں ہاں پھڑ کے تھی چھڑ چھڑے ہے اب ایک جنہ پھڑے ہے کیا بات نبی پاک علیہ السلام دے گلاموں بابا فرید رحمت اللہ لے کل بندہ آیا عقیدت نال محبت نال دلوں ہو کے آگے کہند ہے دور میں مرید ہونا چالنا فرمایا چھڑ یار رہن دے نہیں بابا جی میں مرید ہونا چالنا فرمایا ٹھیک ہو جا اے پھر حتہ میں چہاتھ دے دے جدوں حتہ چہاتھ دیتے فرمایا پھر آج تو بعد کسے ہور دے حتہ میں چاہتھ نہ دے بھی جیتے میرے حتہ چہاتھ دینا چالے پھر کسے ہور دے حتہ چہاتھ نہ دے بھی توجہ کریں ایدہ کوئی کلت مطلب نہ لے جائے اج کل پیر منہ کر دے نے بس میرا یودہ کسے دا نام نہ لگی ہوئے نا اے سارے اہل سنت بھا جما دے اکابرین ساڈے سردہ تاج نے سارے یاجتہ نے عجمتہ والے نے سارے عشانہ والے نے پر بابا صاحب نے اے دی جیڑا نت سلی کروان واسدے فرمایا جے ہاتھ دیتے ہی نا پھر کسے ہور دے حتہ میں چاہتھ نہ دویں حضور ٹھیک ہے امتحان آگیا نبی بھاگ دے گلاموں کنارے چلدہ پہ آئے دریادے دریادے کنارے بابا فرید دا مرید چلدہ پہ آئے چلدہ چلدہ اچانک دریادے اندر گر گیا ان دوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہندہ ہاتھ پیر مار گئے سیدنا خضرلہ السلام آگئے خضرلہ السلام نے آکے فرمایا ہاتھ دے ہاتھ دے تنوبار کڈاں انہیں کہا ناو میں تے بادا کیتا ہے ہاتھ کٹ سکتا ہے کسے گھر دے ہاتھ بیچ نہیں جا بابا فرید رامت اللہ لے دا مرید ہو گیا کہنڈہ ناو ناو کسے گھر دے ہاتھ بیچ ہاتھ نہیں دے مانگا انہیں کہا یارہ ہاتھ دے نہیں تے ڈوب کے مر جائیں گا انہیں کہا جنہیں ہاتھ پڑے آسی انہوں نہیں پتا میں آج نے کیا آسی جے رب دل دیا اکھییاں دے وے تیچانن ہو وے نوروں بلیانوں ہر شے نظریہ بے اکھیا نیڑے کیا دوروں انہیں کہا جنہیں اکھیا سی کسے اور دے آتے کے چاہتھنا دھمی انہوں نہیں پتا انہیں بے کیا بندہ پکا ہے اکھیزر علیہ السلام جا کے ارد کھیتی حضور تاڑا مرید دوبدہ پہ آجے ہووے فرید دا مرید دوبدہ عملہ والے لنگ لنگ جاندے ہتے غافل گوتے کھاندے دوبن نہ دین غلام فریدہ ہوئے کامل پیر جناندے میرے بابا چاہب آئے آکے ہاتھ بڑھایا دوبدے نو بار کڑیا جدو بار کڑیا سینے لایا کرمایا تیری محبت پکی سیئے تے امتحان سین اس واس سے نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہو اپنیا نشبتہ اچھے لوگ آن دین آلے قائم کر لابو جڑے پانچ وقت دین نمازیوں جنہ دا چیرہ میرے آکا دی سنن دا میسج دے پیغام دین دا ہوئے جنہ دا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر نو سلام کر دا ہوئے فروک آزم نو سلام کر دا ہوئے عثمان زنرین نو محبت آخراج پیش کر دا ہوئے حسنین دے بابا قیبر دے فاتح حضرت سیدنا تاجدار حل عطا شوہر زہرہ علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ نو وکرم اللہ تعالیٰ بجھا الکریم دے نال محبت دا پیغام دے دا ہوئے او دے نال جھوڑ او دے نال پیار کر او دے نال محبت کر اللہ والے ان دے نال جھوڑ جا تیری دنیا میں سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی آل سنت و جماعت دا خادم ہون دی حسیت دے نال چند دن قبل میرے داتا صاحب دا ارس گزریا لکھا لوکاں حادری دیتی موڑا شریف والے ان دا ارس آن دا ہے ہزارہ سیکڑاں لکھاں لوگ حادر اندینے لوگ اتراج کر دینے سنیوں کی لین جان دے ہو درباران تے مداران تے رب ہر جگہ تے سن دا ہے میں گناہ بلا شک رب ہر جگہ تے سن دا ہے میں گل سنا ماں اللہ دیکھنے ایک بندے دی کافی سال پھیلے وہ دو ہندو سے قریب قریب اندیسا مسلمانہ دے ایک بندہ چلے آن چل کے میرے داتا صاحب دے مدار والے بھدیا رسے جو ہندو ملے آن وہ چلائیں کہندہ کدھر چلے ہیں اللہ دی رحمت لین چلے ہیں میں مسئلہ سمجھانا چاہنا اللہ دی رحمت لین چلے ہیں اگو ہندو کہندہ ہے نالے کہندے ہو رابدی رحمت ہر تھا نالے کہندے ہو اللہ ہر جگہ دے اوہ تھے کیوں میں تاڑی زین دے مطابقہ کرنا چاہنا میں تاڑی دعا نہ لے اس تے سینکڑا دی تداد دے اندر دلائل دے سکنا انشاءاللہ ہونے جا کہ کوئی بڑکنی کوئی پھڑ نہیں اما پہ اندھیاں دعا ماں تے مرشد دی نگاہ دا صدقہ قرآن و حدیث دے 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 بہت زیادہ دلائل مل سکتے نہیں لیکن تبجھو تاڑی سمجنواز سے ان کے سجنہ ویک ریل دی پٹری وچھی ہوئی ہے لور تو لے کے کراچی تک پنڈی تو لے کے کراچی تک رستے چکتے بھی ان کتا نہیں ٹٹی نہیں کتوں فاصلہ نہیں چڑی یہ آپ پچھتے اندر اور کراچی تک ریل دی پٹری جا رہی ہے کندر دی جا رہی ہے پھر میں ریل دے اٹھے اٹھے جان دی یہ کندر جان دی ہے ان کے دیکھو کبھی میں چانگے مانگے دے جنگل تو چال مار کے چڑ جوان لاتے چٹو انہیں کیا سن پٹری لاہور تو راول پنڈی تو کراچی تک موجود ہے ریل بھی پٹری دے انگ انگ تے چل دیئے پر ریل انہوں لب دیئے جڑا اسٹیشن تے آنے پر میں اللہ دی رحمت ہر جگہ تے ملے گی انہوں جڑا اسٹیشن دے آئے گا اے داتا سابدہ مدار اسٹیشن ہی بابا سابدہ مدار اسٹیشن ہی پاک پتن شریف اسٹیشن ہی موڑا شریف اسٹیشن ہی آستانہ آلیا کولڑا شریف اسٹیشن ہی سابدہ جنگشن ویکنا ہوئے اللہ تے نو نبی دا صدقہ مدینے لے جائے اسٹیشن ہی دا بڑا اسٹیشن سیدہ سیدہ مدین سادقی ایک دن دروازہ بند کر کے چلے گئے آکے بیکھیا تازے پھل پہے تیہ سے جڑے آوٹ اوک سیزن جنہ دا موسم نہیں زکریہ علیہ السلام نے پوچھے یا مریم انا لکی حاجہ پیاری مریم ہے لنگر شریف کتوں آیا سیدہ مریم پاک نے کہا امین میرے اللہ نے عطا فرماتا صاحب تفسیر جلالین لکھ دے نے بڑی دو جنل سننا آپ فرماندے نے اس وقت زکریہ علیہ السلام دی عمر ون ٹون تھی ایک سو وی سال تھی اور آپ دی زوجہ مطرمہ دی عمر نائنٹی ایٹ ایر اٹھانوے سال تھی حضرت زکریہ علیہ السلام علیک اللہ دی بارگج اٹھے دعا کی تھی ویکھی یا مالکہ جنہ موسمہ جنہ پھلان دا موسم نہیں او پھل جے تم مریم نو دے سکرہ اولاد پیدا کرنے والا میری عمر دا موسم گزر چکے یا اللہ میں نو اولاد نہیں دے سکتا حضرت زکریہ علیہ السلام نے اٹھے کھڑیاں کے سجنوں بیت المقدس مسجد اکسہ دے امام دے خطیب نے حضرت زکریہ علیہ سلام مہراب دے فارس نے ممبر تے بین والے نے لیکن دعا اٹھے کی تھی یہ تھی مریم دا حجرہ اے تلیم نبی تھی اللہ دے نبی نے دسیہ جت سے کوئی نیک بیہ جائے اُس جگہ نو اللہ دے نال ایسی نسبت ہو جان دیئے اُس جگہ رب نو اتنی پیاری لگ دیئے اللہ اُس جگہ تھا حیاء کر کے دعا مان قبول فرما دعا دعا دیئے نماز مکمل نہیں ہوئی نادت حلم ملائی کا قائم یسلی فیل محراب محراب دے اندر نماز پڑھ رہے سن پریشتے آئے انہیں آکے جناب ندا دیتی اللہ تانو کتر دی بشارت دیتی نام آف رفی آف نشبت نیک کاند اگر ہو جائے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی لے آپ مرید نے حضرت کتب دین بختیار کا کی رحمت اللہ لے دے اب ایک نشبت کی میں کام ہوں دی زندگی رہی تے فیر صحیح تے انشاء اللہ کیونکہ تسی عوام اے میرے بیلین خواس تاڑی نال ملاقات انہی سال 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 رکھنا چاہی دا دیل کدا نہیں کر دا اللہ رسول دا ذکر ساری عمر ہی سون دا رہا سین تی مان دی روشن ہو وے بندہ نہیں تھا اللہ دی قسم نہیں تھا توجہ کرنا میں ایک کوڑا جملہ مٹھی انداز چاہن لگا ایسی جنہیں آئے ہیں نیت اپنی اپنی اللہ جان رہا ہے اور میں اس نے جان رکھ کی کہنا کہ الحمدللہ سی اللہ دی رضا باستی آئے ہیں دنیاوی طور کچھ نہ کچھ لنگر مل جان ہے یار جی سامن بیٹھے نہیں نہ دیکھ جان ہے نہ لے کے نہیں جان صبح فجر دی نماز بھی سٹھے تھے حجی نہ پڑھ نہیں ہوئی بس بولو ہمیں رول انہ پیدا لو احباب توجہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی تعالی تحجد وقت ہویا بابا صاحب اٹھایا فرمایا اٹھ فرید ستیا چاڑو دے مسید توں ستا رب جاؤ گدا تیری تاڑے نال پرید اٹھ فرید ستیا ملا ویکھن جا مطان کوئی مل جائی بکشے آ توں ہی بکشے آ جا اٹھ فرید ستیا تیری تاڑی آیا بور اکا نیڑے آ گیا ان پچھا رہ گیا دور بابا فرید رحمت اللہ لینو پیر نے اٹھایا اٹھ فرید جا میرے واسطے پانی لے کے آ وضو کری تحج دے نفل دا کری ٹھیک حضور تھوڑا آجے آ باہر نکلے دیکھ چاننی رات میرے والدے گرامی رحمت اللہ لے ایک جملہ کہندے ہون دے سن لو کانو پتہ نہیں سمجھ نہیں لگ دی جتے تو نکلے پتہ لگ دا پیچھے آگ گندی ہے آف فرماندین تو آگ دی دلیل اندھائے اور نبی رابدی دلیل اندھائے بابا فرید رحمت اللہ لے گیا تمہا نکل دا پی آئے چلے گئے جدوں چھا کے جناب دیکھے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک عورت بار آئی ہاں کون اہ میں فرید ہاں کاجہ ساب دا مرید ہاں پانی چاہی دا تبچھو کری وہ دیا اکھاں بابا ساب دیا اکھاں دینال تکرا گئیا بس اکھ اکھ بیچ پا کے تک میرے دل نو کر گیا سو ٹکرے افسوس کے میرے اکھی آنو او دا بار بچاؤنا نہیں آیا اکھ بڑی چیز بندے نو تمیز اکھ بیچ پوکے اکھ بیچ راج اکھ بیچ کاب آئے اکھ بیچ دی بی آئے کیا بہت جدوں اکھاں تکرایا کہن لگی فرید کس رہا آئے توجہ کریں انڈ کر لگا کس رہا آئے پانی لینہ پانی لینہ کرم پانی چاہیدہ پیر و مرشد حضور کرنے اچھا آکھ لگے گی آہا واہ آکھ لگے گی قیمت پانی دی فرمایا اچھا تو چھوڑی لے آ میں آکھ کڑنا دو پانی گرم آئے آئے کیا بات یہ ہے نسبت نالے جان پیاری تینوں نالے لپے قرب سجندہ کہ قدمت کو لوں جی چراویں چاہ مقدوم بنندہ کہ نالے میں ٹھیلی در سوئیں نالے شوق دیدار کرندہ تنویچ ایس تنویچ پچیہ رہنے آزم اوے سودہ کرنے من دا میرے بابا فرید رحمت اللہ تعالی جدوں شوری پھڑی پھڑ کے ماری اے عشق دیاں کیا کہیں اور در در تک پیندے نے بے بار سانو در در تک پیندے نے لا بار سانو خشمہ والیاں کدرے بھی نہیں دول دیا آہم آہم آکھ کھٹ چلے آستانہ آلیا تھی جد پہنچے نا پیر صاحب پانی لیا تو فریدا آگ ہی ہو ہے فنجابی چکندے نے ایک دعا آجا نا آکھ کراب ہو جائکے نہیں آق کھائی ہو alah گئی تھے نے نہ ان دیکھ کے آج آہم آگ آئی ہوئی ہے ابا فرید رحمت اللہ علیہ ارض کی تھی حضور اکھا آئی ہوئی ہے فرمائے فرید کی کی آئی حضور اکھا آئی ہوئی ہے او ایک نسبت کیا بات ہے ہوں توجہ کر میں حدیثیں کچھ سیئرز کر کے جام آنگا بخاری شریف پڑھ کے جام آنگا تیرد میرے آقا نے فرمایا تیڑا اللہ دے ولیانا دشمنی کردائے اللہ دا او دے نال اعلانیں چھنگے فرمایا اللہ فرماندائے ادا کر کے نفلہ دی کسرت کردائے میرے قریب آندائے قریب آندائے قریب آندائے حتا کہ فرمایا ہاتھ پاندانا میں او دے جب تے شو بھی ہا جنانال پکردائے جب شروبی ہی او دیا اکھیا رب باندائے جنانال بھیک دائے کملی والے دیا نوکرا مجید حدیث لمبی ہے کملی والے آقا دا اے فرمان اتفیٹ کرتے سن میرے پیرے مرچد پیرے کامل بابا فرید مرچد نے جدون رب دیتی ہوئی طاقت نال نظر ماری ہوئے گی فرمایا فرید اکھ آئی ہوئی جی آئی ہوئی فرمایا کھول پٹی آئی ہوئی آئے 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 کیا باتیں ہیں نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت نعر تحقیق نعر حیدری اللہ محمد چار یار کون بولے گا ہاتھ چکے ذرا یہ نہ فریدی ہے دو میں ہاتھ چکے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حضور آکھا یہ ہوئی فرمایا پٹی لاد فریدہ آگئی ہے پٹی لائی دے آکھ ٹھیک تھا اے نسبت اللہ کرے سانو مل جائے حضرت پیر پتھان رحمت اللہ اطالع لے گزر دینے ہندو دی دکان دو تو تین منٹ لے رہے ہیں اور اجازت چھا رہے ہیں توجہ ہندو بریئے دی دکان ریسٹیج وہ تو مسلمان ہوکے کلمہ پڑھ کے پیران تو دور رہے تھے پھر تیری بدقسمتی وہ تو فیض دے کتے بھی لائے جان دے لیں کتے میں نو آکے آ میں نو انی گل سمجھا کہن دے ایسے ہوئے نہیں بڑے بڑے اولی آ اصمی ایسے دے سندر دتی عمر لنگا پر اصانہ اتھے ویکھیا کوئی ولی اولیاء اللہ والا انہوں جواب دیندہ اوئے ٹھنگی پینا پونکنا کئی کتے پونک دینے کوئی داتا صاحب نو پونک دائے کوئی بابا صاحب نو پونک دائے یاد رکھ اللہ دے ولیاں نو پونکیں گا تیری دشمنی رب دین آلی پھر کسی لی لاتا ٹوٹا دیئے کوئی انج مار دائے چیرہ بھی نہیں وکھایا جاندہ یہ مید ہے کسی بد وقت کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے نبی پاک دیا گلامہ عاشق کہندہ ہے کہندہ اٹھنگی پینا پونکنا جے توں تھوڑ دویں سچے کھپے ویریاء دیوان تے نو ولی وکھا ہندو بنیے دی دکان اللہ بکش تونک سوی رحمت اللہ علیہ گزر دینے عدب کردائے اترام کردائے کھڑاؤ کے سلام کردائے کندہ پلیانو لاج پلیان دی آپ گزر جاندے نے پانچوری دھولیچ آندے نے پانچوری مرید لے کے جاندے نے باب فریدہ فیض علیہ اس نفس نو مخاطب کر کے پاک پتند تاجدار نے آکھے آسی بے نمازہ کتے آ ایسے نفس توجہ رکھیں ہاں جی اللہ دا ولی نرم لفظ بولدائے پھر وے خباب فرید کتھے کی بولے آئے بے نمازہ کتے آ اے نا بھلی ریت پنجے وقت چال کے گدے نہ آئے ہو مسید ہاں پنجے وقت اللہ دا ولی جاندائے پنجے وقت آندائے سلامِ محبت پیش کردائے ہندو نبی پاک دیا نوکرہ سن اسی نے تھند پا اللہ کرم کیتا ایک دن محول ایسا بن گیا بظاہر پریشانی دکان بند بابا جی آئے کچھ سے آ چھڑا یار کتے ہیں ہاں اللہ والے توڑ دے نہیں جوڑ دے نہیں بابا فرید رحمت اللہ اللہ دی بارکہ چھ مرید آکر کردہ حضور اکینچی لہلو توفہ کم آئے کی لبان تراش لینا سننا دے مطابق اپنیاں لبان رکھ لینا مچہ مبارکہ تراش لینا کپڑا کر لینا حضور کم آئے کی آپ نے پکڑی فرمائے مراج میں مراج میں مراج میں مراج میں مراج میں کی ہندہ حضور کینچی مہنگی یہ سوئی سستی ہے فرمایا نا دے کامویچ بڑا فرقی کینچی جتے چلے ایک نو دو کر دی سوئی جتے چلے کٹے نو جوڑ کے اچھی دے جوڑن آئے اچھی دے تٹیاں کٹے آنو مدینہ طیبان جوڑ دے نہیں مصطفہ دے قدمہ تک پوچھا دے نہیں حضرت اللہ بکشتون سوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ جنابِ اللہ جڑے پچھے سادھا یار کی تھی اور نہ کہا حضور ہوتے بیمار ہو گئے آپ نے پچھے یار ملاقات کروا دے اور نہ کہا سادھے چھ رواج جڑا مارتا ہوئے نا کمرے چپند کر دینے باروں کنڈی مار دینے تھنڈا ہو جائے آپ فرمایا تھوڑی جی میربانی کرو میری ملاقات کروا دے توجہ رکھ نبی پاک دیا نو کرا آپ گئے ایسرا نبز تے ہاتھ متھے تے ہاتھ اے کی آلی کہندا حال تے کوئی نہیں فرمایا جان پہ جان دیئے چیز جان دیئے فرمایا اینج کر کملی بھالی دا کلمہ پڑ سوکھی چلی جائے تیرا کچھ نہیں جان دا لج پھلا جے توں پا جا میں پھیرا جے توں شیرت آن کھلوں میں اتے پردہ رہ جائے میرا سوکھا نکلے ساہ زہوری جے بیک لہا مکھ تیرا حضرت اللہ بکستان سبیرہ مطلعہ جنہوں کے آنک کلمہ پڑ توجہ کریں نسبت آخر جملے حضور دیا نو کرا کیا سندہ شعبت باقی فرمایا کلمہ پڑ کہندا جی کلمہ دے میں پڑھاں گا پردیل کر رہے جدا کلمہ پڑھاں نال دیدار کراں باقی یا رسول اللہ یا غصر آزم زندہ باقی ارز کیتا حضور دیل کر رہے جدا کلمہ پڑھاں نال دیدار بھی کراں کیسی جے درد بن کے آ جاندہو میرے لون لون دے ویچ سما جاندہو کی خبر سی من کمرے نام مردہ جن دیا جن دیا جے آ جاندہو وہیے سوچا سوچ کے دل میرا پارا پارا ہو جاندہ جے ہر ویلے اندہیں تون دل ویچ پھر کیوں نہیں نظارہ ہو جاندہ تون لاش میری تیا جاندہو تا سے کی جاندہ سی تیرا تون نیکیوں دامن پار لیندہو میں زندہ دوبارہ ہو جاندہو کلم ہوکہ گئی انہیں کہہ جی میں حضور تا کلمہ پڑھا ہاتھنا دیل کر دا ہے دیدار کر دا ہے اچھا تیری میری ایم پی ایم 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 نہ بندی ہوئے اچھکی نہ بندی ہوئے اگلا ویاتھ اٹھ گیا ایک عملی والی نل جدی بندی ہوئے بڑیہ درود و سلام ملایا نمبر مدینہ ادھر تے دیر ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں میرے آقا فوراں تشریف لے آئے کملی والے آقا نے نال مقدس جسم ادھر جسم نل تھچ کی تا سرکار نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا کیسا نظارہ ہوئے گا خوش قسمت و بندہ قسمتان والی موت نال مارتا ہوئے گا نال یار دادی دار کرتا ہوئے کملی والے آقا دادی دار ہویا بندہ پھوت ہو گیا آپ بھائر آگے سرکار تشریف لے گئے فرمایا سجنوں اے نوں ساڑنا نا اے میرے نبیدہ نوکر بن گئے اے نے کلمہ پڑھ لے آئے ہونا کیا بابا نا نا اچھی تے آگلا وانگے اچھی ساڑ کے اے دیچتہ جلا وانگے فرمایا نا ہوئے جو مرضی کر لاؤ انہیں نہیں جے سڑنا ایک وری دو وری تے نواری سینکڑا من لکڑیاں زائی ہو گئیا نبیدہ نوکرہ او تے تیل تے کے ہو دے تین زائی ہو گئے انہوں مصطفیٰ دا ہاتھ لگا سی انہوں آگنے ککھ بھی نہیں کیا میں جملہ کہہ کے نبیدہ غلاموں سی نے تھانڈ پاؤنا چانا اپنے بھی تے تاڑے بھی اے جنہوں اک وری ہاتھ لگ جائے انہوں آگنے ہی سانڈ دی حضرت انہ سبین مالک دے رمال نو نبیدہ ہاتھ لگے تندور ویچ جاوے اگنی سار دی اوچ سیدہ کی مقام ہوئے گا جدیاں رگا ویچ مصطفیٰ کیا بات ہے میں صدق جاماں اوچ صدیق اکبر تو جنہیں نبی پاک علیہ السلام انہوں اپنی گوت ویچ بٹھا کے دیدار کیتا ہے کملی والے نے لوابے داہن لاکے نصیب ہو گئی اونا کنی وری کوشش کی تھی بندہ نان سڑیا اک کے چھاٹ دیتا کیوں مصطفیٰہ نوکر ہو گیا آج تو بات کوشش کرو اپنی زندگی چھے پنج وقتہ نماز لے آو نبیدہ درودو سلام لے آو اکھاں چھے حیادہ سرما پاؤ کسی امام بہن بیٹی والے یا کھوٹ دی ہے تیری بھی کار موجود ہے اس واسطے ادب نل احترام نل اور نسبت دنال مولانا روم رحمت اللہ اللہ دے جملیاں تمائی کے چھڑن لگا آپ فرماندے نے بکری پچھے بگیار لگ گیا دوڑی دلدل چجابی بگیار پچھے دوڑیا تھوڑا فاصلہ رہ گیا بکری مسکرائی بگیار کھندہ تیرے پچھے مہوتے مسکرا رہی ہیں انہوں کیا میں تا مسکرا رہی ہیں میرا کوئی سائی کا سمیں ہے اوئے بے پی رہا بے مرچ دیا لا بارسہ بے بارسہ بد بختہ تو جنگل دا بھیڑیاں ہیں تینوں لین کسے نہیں آونا شام پہی میں نمحل کا لب لین کسے دی غلامی دا پٹا گل چھپا رہے دردر تیتھے دکھاویں گا جی پٹا نہ گل چھپاویں گا پھر سارا زمان نہ یاکے گا ادوالی بارس کوئی نہیں او چولی کسے نہ کم دیئے جی خیر پیا بچ کوئی نہیں اس اکد پلے ککھ بھی نہیں جیڑی یار دے غم بچ روئی نہیں اللہ صلی اللہ نے ایک آنڈا ساتھ عطا فرمائے اسے عقیدے اور مچ لگتے اللہ زندگی و موت نصیب فرمائے با آکھن دعوے یاری